موسیقی آپ کے پیشنزر تصویر ایک ایسے سپر میسیف بلیک ہول کی ہے جو زمین سے 53 میلین نوری سال دور ایک انتہائی وسیع عریض کے کشاں م87 کے قلب میں واقع ہے انسانی تاریخ میں کسی بھی بلیک ہول کی تصویر کشی کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کہ کئی سائنسدانوں کی دو سال پر محیط انتق تحقیقات کا نتیجہ ہے اس منفرد تصویر کو 10 اپریل 2019 کو جاری کیا گیا جس سے نہ صرف کائنات کی اس پوشیدہ قوت یعنی بلیک ہولز کے حوالے سے تحقیقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا بلکہ سن 1915 میں پیش کردہ آئنسٹائن کی تیوری آف ریلیٹیوٹی کی برہراز تصدیق بھی ہوئی لیکن ناظرین اہم سوالات یہ ہیں کہ بلیک ہولز درحقیقت کیا ہیں؟ کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ اور کیا یہ ہماری کائنات میں بگسرت موجود ہیں یا ان کی تعداد محدود ہے؟ آئیے ان اہم سوالات کے جوابات کی کھوچ کے لیے ہم دور تاریخ خلا کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ناظرین افلاق میں جگمگاتے لا متنائی ستاروں میں سے جب کوئی نہایت وسیع اور اس ستارہ موت سے ہم کنار ہونے لگتا ہے تو اس کے مرکز میں نیوکلئر فیوجن کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ اپنی وسیع کمیت کو سہارنے کے قابل نہیں رہتا اور پورا ستارہ اپنے مرکزے کی کشش کے زیر اثر مرکز کی جانب ڈھہ جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ستارہ ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ پڑتا ہے اور اپنے انجام سے ہم کنار ہو جاتا ہے ستارے کی موت کے بعد اس کی باقیات میں محض گیس، گل اور ایک تاریخ مرکزہ بچتا ہے جو کہ زیادہ تر آئرن پر مشتمل ہوتا ہے لیکن یہ مرکزہ بھی اپنی جسامت کے لحاظ سے ہماری صورت سے کئی گناہ بڑا اور کسیف ہوتا ہے یہ باقیات کشش کے زیر اثر بہم زم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ساتھ ہی اپنی شدید کشش کے باعث مرکزے کے سکڑنے کا عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے سکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی کشش شدت اختیار کرتی چلی جاتی ہے اور سمٹے سمٹے یہ تاریخ کررہ بلاخر اپنے ایونٹ ہورائزن کی حد تک آ پہنچتا ہے اور ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے ایونٹ ہورائزن کسی بھی بلیک ہول کی وہ سرحد ہوتی ہے جس میں داخلے کے بعد فرار کی تمام راہیں مصدود ہو جاتی ہیں اس طرح ایک ستارے کی موت کائنات کی ایک ایسی مخفی قوت کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے جسے ہم بلیک ہول کے نام سے جانتے ہیں بلیک ہول کا شمار کائنات کی پرسرار اور طاقتور ترین قوتوں میں کیا جاتا ہے لا متنہی کسافت کا حامل یہ تاریخ کررہ اپنی بے پناہ قوت کشش سے اپنی راہ میں آنے والے کسی وسیع اور اس ستارے کو بھی بہ آسانی نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلیک ہول کی قوت کشش اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ اس کی گرف سے کسی بھی شائع کا فرار ناممکن ہے حتیٰ کہ روشنی بھی اس تاریخ کررہ کی حدود سے باہر نکلنے سے قاسر رہتی ہے اس کی قوت کشش کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن پر وقت تک ٹھہر جاتا ہے اس قدر شدید ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے ایونٹ ہورائزن کے اندر ہونے والے عوامل کا جائزہ لینا ناممکن سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی خلائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے بلیک ہول کی کشش میں پھنچ چکے ہیں تو آپ کا خلائی جہاز بلیک ہول کے مرکز کی جانب کھنچتا چلا جائے گا اور اگر خلائی جہاز ایونٹ ہورائزن کی حد میں داخل ہو گیا تو یہاں سے فراد ناممکن ہوگا چاہے آپ کا خلائی جہاز روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کا اہل ہی کیوں نہ ہو یہاں بلیک ہول کی طاقتور کشش آپ کو اور خلائی جہاز کو ریزہ ریزہ کر کے بلیک ہول کا حصہ بنا دے گی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایونٹ ہورائزن پر وقت کے ٹھہراؤ کے باعث دور سے مشاہدہ کرنے والے کو آپ کا خلائی جہاز تا عبد ایونٹ ہورائزن کی حدود میں ٹھہرہ ہوا دکھائی دے گا ناظرین تمام اجرام فلکی کی طرح بلیک ہولز بھی ارتکا کے مختلف مرائل سے گزرتے ہیں ابتدان نئے بلیک ہول کا سائز اپنے پیرنٹ سٹار سے کم ہوتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اردگن موجود مادے ستاروں یا سیاروں کو اپنے اندر زم کرتا رہتا ہے جس سے لاکھوں سال کے عرصے میں اس کی جسامت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ماہرین فلکیات کے مطابق اکثر دو بلیک ہولز بھی بہاں مل کر ایک بڑے بلیک ہول کو جنم دیتے ہیں ان انتہائی بڑے بلیک ہولز کو سپر میسیف بلیک ہولز کہا جاتا ہے اور ان کی جسامت ہمارے سورت سے لاکھوں پل کے عربوں گناہ زیادہ ہوتی ہے سپر میسیف بلیک ہولز تمام بڑی کے کشاؤں کے مرکز کے قریب پائے جاتے ہیں ان کی طاقتور کشش کی وجہ سے کئی ستاریں تباہی کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ان ستاروں کی باقیات کسی ڈسک کی شکل میں بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے گرد نہایت برکرفتاری سے گردش کرتی ہیں اس ڈسک کو ایکریشن ڈسک کہا جاتا ہے یہاں کشش اور تیز گردش کے باعث شدید رگڑ پیدا ہوتی ہے جسے مادے میں حدت اور تابکاری جنم لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایکریشن ڈسک کسی ستارے کی معنی چمکتی ہے اکثر ایونٹ ہورائزن کے گیت کشش کی لیروں کے باہم ٹکراؤں سے شدید تربلنس بھی پیدا ہوتی ہے جسے ایکریشن ڈسک سے مادے کے طاقتور پولرائز جیٹس کا اخراج ہوتا ہے جن کی رفتار روشنی سے کچھ ہی کم ہوتی ہے ان جیٹس کی لمبائی ہزاروں نوری سال تک ہو سکتی ہیں ان جیٹس کو سائنسی ٹرام میں ریلیٹیویسٹک بیمنگ کہتے ہیں بلیک ہولز کی کائنات میں موجودگی کا تصور اب سے سو سال قبل سن انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئینسٹائن نے پیش کیا لیکن اس قدر عجیب اور منفرد مظہر کائنات کی موجودگی کا خود ایلبرٹ آئینسٹائن کو بھی مکمل یقین نہ تھا تاہم آنے والے وقتوں میں فلکیات اور فیزکس میں آنے والی جدتوں کے باعث ماہرین فلکیات بلیک ہولز کی کائنات میں موجودگی کے مختلف شواہد کے حصول میں کامیاب ہوئے اور خلاہ میں ایسے کئی طاقتور ریڈیو سیگنلز دریافت ہوئے جن کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ ان کے ماخذ درحقیقت بلیک ہولز ہیں تیرہ فروری انیس سو چوہتر میں اس وقت ایک بڑی پیش رفت ہوئی جب ماہرین فلکیات بروس بیلک اور رابرٹ براؤن نے ہماری کیکشان کے وسط میں زمین سے 26000 نوری سال کے فاصلے پر ایک سپر میسیو بلیک ہول سیجیٹریس اے کا سراغ لگایا کیونکہ بلیک ہول ایک تاریخ کر رہا ہوتا ہے لہٰذا سیجیٹریس اے کے مشاہدے کے لیے اس کے عید گرد موجود ستاروں یا اجسام پر اس کی طاقتور قوت کشش کی اثرات کا جائزہ لے کر سیجیٹریس اے کا بلا وستہ طور پر سن 1992 سے سن 2002 تک مشاہدہ کیا گیا جس کے لیے پیرانیل آپزرویٹری کی ویری لاش ٹیلیسکوپ کی مدد لی گئی یہاں آپ بہ آسانی کریر مری بلیک ہول کے گیڈ ستارے ایس ٹو کے مدارگاہ مشاہدہ کر سکتے ہیں ایک اور عام دریافت اس وقت ہوئی جب 1998 میں ہوبل سپیس ٹیلیسکوپ نے زمین سے 53 ملین نوری سال دور کیکشان ایم ایٹی سیون کی کمپوزٹ تصویر حاصل کی جس میں کیکشان کے وست سے نیلے پلازما جٹ کے اخراج کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اس وسیح کیکشان میں کسی عظیم و شان سپر میسیف بلیک ہول کی موجودگی کا اہم ثبوت ہے ایم ایٹی سیون کا بلیک ہول سورج سے 6.5 بلین گناہ بڑا اور انتہائی ایکٹیو بلیک ہول ہے جو کہ نہایت بڑی مقدار میں اپنے اردگد موجود مادے اور ستاروں کو مسلسل نگل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایکریشن ڈسک نہایت وسیع اور انتہائی گرم ہے یہ اس قدر طاقتور ہے کہ اس کی ایکریشن ڈسک سے نکلنے والا پلازما جیٹ پانچ ہزار نوری سال دور تک پھیلا ہوا ہے ناظرین بلیک ہول سے روشنی کے اخراج اور انعکاس کی غیر موجودگی اور وقت پر اس کی کشش کے شدید اثرات کی وجہ سے بلیک ہول کے اندر وقوع پذیر ہونے والے عوامل کو اب تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا اور یہی وجہ ہے کہ بلیک ہول کا براہ راست مشاہدہ کرنا انتہائی دشوار ہے لیکن سن 2017 میں سائنس دانوں کے دو سو افراد پر مشتمل گروپ نے ایم ایٹی سیون بلیک ہول اور سجیٹریس اے بلیک ہول کی تصویر کشی کا بیڑا اٹھایا اس مقصد کے لیے ریڈیو ویوز فوٹوگرافی کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ ریڈیو ویوز بہ آسانی اکریشن ڈسک اور خلا میں موجود گرد سے گزر کر ہماری ٹیلیسکوپ تک پہنچ سکتی ہیں مزید تحقیقات کے نتیجے میں پتا چلا کہ 53 ملین نوری سال دور موجود اس بلیک ہول کی تصویر حاصل کرنے کے لیے زمین جتنی جسامت کی حامل ٹیلیسکوپ کی ضرورت تھی جو کہ یقیناً ممکن نہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ماہرین نے زمین کے مختلف خطوں میں موجود آٹھ ریڈیو ٹیلیسکوپ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اس پورے پروجیکٹ کو ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا ان تمام ریڈیو ٹیلیسکوپ کو باہم ہم آہنگ کر کے ایک کمپیوٹیشنل ٹیلیسکوپ کی طرح استعمال کیا گیا اس طرح ان تمام ٹیلیسکوپ کی یقجہ صلاحیت ایک زمین جتنی ٹیلیسکوپ کے برابر ہو گئی ان ٹیلیسکوپ نے بیق وقت بلیک ہول ایم ایٹی سیون کی کئی تصاویر لینا شروع کی زمین کی میوری گردش کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کو بلیک ہول ایم ایٹی سیون کے تمام خطوں کی تصاویر لینے میں بڑی مدد حاصل ہوئی بلاخر دو سال کے طویل عرصے میں اس تمام سائنسی ڈیٹا کو یقجہ کر کے ایک مکمل تصویر کی شکل دی گئی جو کہ انسانی تاریخ میں بلیک ہول کی تصویر کشی کا پہلاوہ کیا ہے ایم ایٹی سیون بلیک ہول کی اس تصویر کے علاوہ سیجیٹریس ایک ہی تصاویر بھی حاصل کی گئی جن کو فیلحال جاری نہیں کیا گیا اس تصویر نے بلیک ہول کے حوالے سے آئنسٹائن کے نظریات کی تصدیق کر دی اور اس تنہ تقریباً سو سال بعد آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا برائراز ثبوت حاصل ہوا جو بلا شبہ سائنسی تحقیقات کا اہم ترین سنگے میل ہے